بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اب بہت ہو گیا اب وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا کو یہ بتایا جائیں کہ دنیا میں ایسی حکومتیں بھی ہیں جو دعویٰ تو ریاست مدینہ کا کرتی ہیں مگر وہاں بے گناہ شہریوں کو ہاتھ پیر بان کر بے دردی سے سباہ کر دیا جاتا ہے مولا علی علیہ السلام نیج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین ظلم وہ ہے جو کسی مزدور یا ناتواہ انسان پر کیا جائے اور بدقسمتی کے ساتھ یہ بدترین ظلم ہمارے ملک میں آئے دن ہوتا ہے مگر حکمرانوں کے کانوں پر جون تک نہیں رہیتی یہ حکمران بے بز بھی ہیں اور بے خیرت بھی ہیں ہزارہ برادری کے مومنین کا کیا جلم تھا کہ بائیس برس سے ان کی نسل کو شیکی جا رہی ہے بس ان کا یہی جلم ہے کہ ان کا تعلق مکتب اہلِ بیعت سے ہے وہ شیعہ ہیں وہ یا علی اور لبائک یا حسین کا نعرہ بلن کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام نیج البلاغہ کے ستائیس میں خدمے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ظلمن کسی عورت کا زیور شین کر لے جائے تو اس ظلم کے نتیجے میں اگر مسلمان غم و غصے اور رنج و ملال میں مر بھی جائیں تو اس کا مرنا قابل مضمت و ملامت نہیں ہوگا یہ اتنے معمولی سے ظلم کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر تو بے گناہ مومنین کو بے دردی سے ہاتھ پیر بان کر زباہ کر دیا گیا یہاں حکمرانوں کو اس واقعے کے بعد استیفہ نہیں دینا چاہیے بلکہ ڈوب کر مر جانا چاہیے ارے وہاں پر شہدہ کے بورسہ جو اپنے پیاروں کے سر بریدہ لاشے لیے بیٹھے ہیں اور ان کا کیا مطالبہ ہے فقط وہ انصاف کے ہی تو منتظر ہیں اور یہاں حاکم اپنے غرور اور تکبر میں وہاں جانے تک کو تیار نہیں ہے حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے دل میں محبت رحمت اور علفت کو جگہ دے نہ کہ ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ ثابت ہو آج کیا سب کو معلوم نہیں کہ یہ دہشتگرد کون ہیں اور یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں جو ان دہشتگردوں کو پال رہے ہیں جو ان دہشتگردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں میں حکومتی جو عودے دار ہیں ان کے بیانات میں نے دیکھے کسی ایک نے بھی کھل کر ان دہشتگردوں کی مضمت نہیں کی ہے ابھی تک یاد رکھیں ایک دن آپ کے گریبانوں تک بھی ان دہشتگردوں کے ہاتھ پہنچیں گے اور دوسرا ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ بھی پرانی روشلی آ رہی ہے کہ کسی ایک بات سے اگر توجہ ہٹانا ہو تو فوراں معصوم اور بے گناہ شہریوں کا قتل عام کرا دیا جاتا ہے میں ہر زی شعور پاکستانی سے چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہے اس سے اپیل کرتا ہوں کہ فقط انسانیت کے ناتے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں مظلوم کے ساتھی بنیں ظالم کا ساتھ مد دیں مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ناحق خون ریزی معاشرے میں عذاب الہی کے نازل ہونے کا سبب بندی ہے اور آخر میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم بین الاقوامی سطح پر پاکستان میں شیعہ ہزارہ برادری کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کو پوری دنیا میں آشکار کریں گے آئیں سب مل کر مظلوموں کی آواز بنیں